ایمکیم کے راہنما ڈاکٹر فاروق سرطان نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب سے انقلاب آئے گا وہ تفتی لاہور اور 10 اپل کا جلسہ تفتی اسلامباد کو بہا لے جائے گا ڈاکٹر فاروق سرطان ملتان میں ایمکیم کے زونل آفیس میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ 10 اپل کو ایمکیم کا منارے پاکستان گراؤنڈ لاہور میں تاریخی جلسہ ہوگا اب کرپ جاگیداروں کے خلاف انقلاب آ کر رہے گا ہم ریمن ڈیویس اور ڈاکٹر آفیہ کے معاملات پر عوام کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں اگر تحریک منظر نہ ہو تو انقلاب کا وہی حشر ہوتا ہے جو زلپکار علی بھٹو کے انقلاب کا ہوا تھا لیکن قائد تحریک علطاف حسین کے پیغامات کی روشنی جو انقلاب آئے گا وہ کرپشن کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا کچھ لے چلتے ہیں اس وقت ملکان جہاں پر انکی امکی ڈیپی کنمی نے بھارک سکتار میں کیسے بات شکت کر رہے ہیں ہے یا نہیں ہے اور جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں جب ہم قابلیت اور علمیت اور صلاحیت میں اپنے جو ہماری افرادی قوت ہے جب ہر شہری اپنی جگہ پر ایک ذہنی انقلاب ایک نظریاتی انقلاب کا بم بن جائے گا ایک قابلیت کا ایک علمیت کا بم بن جائے گا تو پھر بتائیے پوری دنیا میں کیا ہوگا آپ سمجھ رہے میری بات کو یہ کارکنوں کا اجلاس ہے میں یہاں پر صرف جلسوں میں جوش دلانا میں وہ بات نہیں کر رہا الطاب بھائی نے جو ہماری تربیت کی ہے جو ہمیں سکھایا ہے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے سکھانا ہے اس پاکستان کی عزت اور وقار کو پوری دنیا میں اوپر لے جانا ہے اسے بحال کرنا ہے درست یا خلط ہماری صلاحیت اور قابلیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ہم سائنس دان ہوں قابل لوگ ہوں پڑھے لکھے لوگ ہوں اساتزا ہوں ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے